عید کی نماز کی تکبیرات کتنی ہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں جو دو طریق معروف ہیں میں انہی کو ذکر کروں گا ابن عباس سے مختلف تکبیرات کا ذکر آیا ہے مصنف ابن عبی شہیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہیں آپ اس کو عروع الغلیل وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں شیخ خلال بانی کی تحقیق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس کو امام ابو دعوت نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحا میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہتے ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے ہیں تو کل کی تکبیرات کتنی ہوئی؟ دائے تکبیرات بارہ جیسا کہ حرمین میں آج بھی ہوتا ہے ہمارے بہت سارے پیارے بھائی رمضان بھر میں بیس رکعت حرمین کی جوش خروس سے سناتے ہیں وہاں بھی سوتی تم کے ساتھ پڑھتے وہاں بھی سوتی تم کے ساتھ پڑھتے اور عید کے دن ایک دم ان کو معلوم نہیں سانپ سنگ جاتا ہے جب پھر کوئی بولتا ہے وہاں بارہ تکبیرات ہوتی تم کے سائزہ پڑھتے تو وہ بارہ تکبیرات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ بارہ تکبیرات کو نہیں مانتے پھر وہاں اگر حرمین آپ کے نزدیک دلیل ہے تو حرمین میں ساری چیزیں آپ کے نزدیک دلیل ہونا چاہئے وہاں کی ایک اہری تکبیر بھی دلیل ہونا چاہئے وہاں کا امام کا نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کرنا یہ بھی دلیل ہونا چاہئے وہاں پر دو امام ہونا تروی کے لئے وہ بھی دلیل ہونا چاہئے وہاں پر جماعت سے تروی پڑھنا اور آخر میں آخری عشرے میں وہ لوگ اور پڑھتے ہیں نماز جماعت سے وہ بھی آپ کے لئے دلیل ہونا چاہیے اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے وہ سب دلیل ہونا چاہیے تو حرمین ہمارے لئے دلیل نہیں ہے حرمین فی نفسی دلیل ہے حرمین میں کوئی بھی آ جائے وہ کچھ بھی کرے وہ دلیل ہوتا نہیں ہے ایسا ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے ہاں حرمین میں علماء ہیں ان کا فتوہ اگر ہے بہت اچھی بات ہے ہم کوئی بھی علم اس طرح معاملہ کرے اس کی بات مانیں گے بات اور دلیل میں مطابق ہو مطابقت ہو فہم صحیح ہو دلیل صحیح ہو ثابت ہو مانا جائے گا حرمین ہمارے لئے دلیل نہیں ہے حرمین ہمارے لئے دلیل نہیں ہے امت میں کسی نے بھی اس طرح سے حرمین کو ایسا دلیل کے حرمین میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ وجد ہے کسی نے نہیں کہا میرے علمے کوئی نہیں ہے امام مالک ہیں صرف جن کی نزدیک مدینہ کا عمل مدینہ کا صرف عمل کیا ہے دلیل ہے انہوں نے یہ حرمین نہیں کہا ہے لہٰذا ایس اور اس کو پھر احناف نہیں مانتے کہ مدینہ کا عمل دلیل ہے وہ نہیں مانتے اس کو تو کوئی آدمی یہ دلیل پکڑتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے تو حرمین میں آج بھی بار عرکت ہوتی ہے تو جو لوگ بیس مانتے ہیں وہ بارہ کو گھن جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی آپ ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نہیں کرنا چاہیے ہمارا کیسا ہے ہرمین ہو یا کوئی بھی ہو ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو وہاں پر اگر کسی کی بھی بات قرآن سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں چاہے ہرمین ہو یا پھر چین جاپان ہو یا پھر برما ہو یا انڈونیشیا ہو یا پھر سودان ہو یا کچھ بھی ہو ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے جو دلیل جس کی ہے اس کے مطابق ہم چلیں کتنا چاہیے یہ سب سے اچھا ہے کیونکہ دیکھئے جو ہرمین کو پکڑنے والوں کو چھوڑنا پڑتا پھر تو جب آپ نے دلیل بنائی تو پھر آپ تیس دن یاد رکھے اور اس کے بعد جب تیس دن گئے تو آپ کی دلیل پھر غیب پھر سب غیب ابھی اس کے بعد نہیں مان رہے اس کو تو ایسا نہیں ہونا چاہی پھر ایسی دلیل کا کیا فائدہ ہے جس کو آپ کبھی بھی چھوڑ سکتے دن ایک دلیل دیں اور جیسی رمضان ختم ہو گیا شیطان آزاد ہو گیا آپ بھی ہرمین کو چھوڑ دیں تو یہ کس کا اثر ہے تو شیطان کا اثر ہے آپ اس طرح سے دلیل نہیں بنانا چاہیے نہ ہرمین کا عمل ہمیشہ غلط ہوگا نہ ہرمین کا عمل ہمیشہ صحیح ہوگا ضروری نہیں وہی لوگ پہ ہرمین کی دلیل دیتے ہیں وہاں ویڈیو ریکارڈنگ کو مانتے نہیں مانتے وہاں پہ امام کی آواز سب کو آ رہی ہے پھر بھی مقبر تقبیر بول رہا ہے ان کے امام کے پیچھے مائک میں ضروری نہیں ہے تب ہی ضروری ہے جبکہ امام کی آواز سننے نہیں آ رہی لوگوں کو عمل ہو رہا ہے وہاں پہ سالوں سے چل رہا ہے ہمارے نظرین کو دلیل نہیں ہے کرتے ہیں یہاں پہ امام صاحب بھی کر رہے ہیں اس طرح سے ہی نماز میں پیچھے ایک آدمی اور بھی اپوائنٹڈ ہے وہ بھی مائک میں بول رہا ہے اس کو بھی ایک مائک لگایا ہوئے کرتے ہیں ایزا پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہرمین کا عمل آپ کہاں گیا ہرمین آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو دشمن بن گیا آپ عید کے دن ہرمین کے تو یہ بات یاد رکھیں دلیل کس کو آدمی بناتا ہے اس کا مقام اس سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعی وہ کس لیول کا ہے یہ دلیل کس کو بنا رہا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید الفطر اور عید العدحہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تکبیرات سے نماز پڑتے تھے یہ سنت ہے اس کے علاوہ بھی سنت ہے کوئی ایک ہی چیز سنت ہو لازم ہوا ایسا نہیں ہے جو چھے تکبیرات والی نماز ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہے میں آگے ذکر کروں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں انہو یہاں پر یہ کہ جو تکبیرات ہوں گی تو ہر رکعت میں قرط ہوگی اور وہ کب ہوگی ہر رکعت میں قرط کب ہوگی اور کیسے ہوگی کہتے ہیں کہ انہو کانا یکبرو فی العید فی الاولا سبع تکبیرات بی تکبیرت الافتتاح کہتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیر افتتاح یعنی پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سات تکبیر کہتے تھے اور آخری رکعت میں کیا کرتے تھے چھے تکبیر کہتے تھے کس کے ساتھ میں یعنی رکو کی تکبیر کے ساتھ میں یعنی پہلے آپ پہلی تکبیر کے ساتھ میں ساتھ اور چھے تکبیرات رکو کی تکبیر کے ساتھ میں سب کی سب کیا ہوتی تھی قرات سے پہلے ہوتی تھی سب کی سب قیرت سے پہلے ہوتی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ قیرت سے پہلے تکبیرات ہیں قیرت سے پہلے کیا ہیں تکبیرات ہیں سات اور پانچ رکو کی ملاکہ کتنی ہوتی ہے چھے تو رکو کی چھوڑ کے کتنی ہوں گی پانچ ہوں گی تو پانچ زائد تکبیریں اور پھر سات زائد تکبیریں کل ملاکہ کتنی ہوئی بارہ تکبیریں ان میں قیرت کب ہوتی تھی کل لہن قبل القراء یہ تقبیرات سب کی سب قیرت سے پہلے ہوتی تھی یعنی تقبیرات کے بعد قیرت ہوگی اس کو ابن ابی شہبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے نافع عبداللہ ابن عمر کے مولا کہتے ہیں شہدت الاضحا والفطرہ مع ابی حریرہ میں نے عید الاضحا اور عید الفطر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں میں موجود تھا فَكَبَّرَ فِي الْرَكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَا تو انہوں نے پہلی رکعت میں قیرت سے پہلے سات تکبیرات کہیں وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَةَ تَكْبِرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَا اور دوسری رکعت میں انہوں نے پانچ تکبیرات کہیں قیرت سے پہلے اس سے بھی معلوم ہوا کہ قیرت سے پہلے تکبیرات ہیں اور پہلی میں سات دوسری میں پانچ اس کو امام مالک نے اپنی معتہ میں روایت کیا ہے چھے زائد تکبیروں سے نماز ہوتی کیا نہیں ہوتی ہوتی بعض صحابہ سے روایت ہے اسی طرح سے راوی نے کہا کہ بعض صحابہ سے روایت ہے اور اگر کوئی راوی ایسا کہے کہ فلان صحابی سے روایت ہے اور نام ذکر نہ کرے تو کیا وہ روایت محتبر ہوگی کیوں اس لئے کہ صحابی کوئی بھی ہو محتبر ہے صحابی کوئی بھی ہو محتبر ہے چاہے اس کا نام صحابی کا معلوم ہو یا نہ ہو وہ معتبر ہوتا ہے صحابی معتبر ہوتے ہیں تمام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہم کو نماز پڑھائی یوم عید عید کے دن فَقَبَّرَا أَكْ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا تو آپ نے تکبیر کہی چار اور چار ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْحِهِ حِنًا صَرَفَ پھر آپ ہماری طرف پلٹے اور آپ نے کہا لَا تَنْسَو كَتَقْبِيرِ الْجَنَائِز بھولنا مت جنازے کی تکبیرات کی طرح ہے وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَوَضَ اِبْحَامَهُ اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور آپ نے اپنے انگوٹے کو کیا کر دیا بند کر دیا قَوَضَ اس طرح سے یعنی کتنی ہیں چار اس کو امام التحاوی نے شرق مانی الاثار میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں دو ہزار نو سو ستانوے پر اس کو کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے اسی طرح سے القما اور اسود ابن یزید کہتے ہیں اَنَّا اِبْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدین میں نو نو تقبیرات کہتے تھے اربعن قبل القراءہ قرد سے پہلے چار تقبیریں اور ثُمَّا کَبَّرَ فَرَقَعًا پھر تقبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد رکو کرتے ہیں وَفِي السَّانِيَةِ يَقْرَعُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّا رَقَعًا یعنی قرد سے پہلے کتنی تقبیرات چار اور اس کے بعد یعنی ثُمَّا کَبَّرَ پھر اس کے بعد تقبیر کہہ کے رکو کرتے تھے یعنی قرد سے پہلے چار تقبیریں اور اس کے بعد پھر قرد پھر اس کے بعد رکو کی تقبیر اور رکو پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت میں قرد کرتے اور قرد سے جب فارغ ہوتے تقبیر کہتے چار مرتبہ اور اس کے بعد رکو کرتے ہیں یعنی ایک اور تین ایکسٹرا اور اس کے بعد میں تین اور رکو کی ایک جو قائدے کی ہے تو کل ملا کے ایکسٹرہ کتنے ہوئے چھے تکبیرات اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پہلی میں پہلی تکبیرات کے بعد قرط ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں یعنی قرط سے پہلے پہلے ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں قرط کے بعد ہوتی تھی رکو سے پہلے اس کو امام عبدالعزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو جلد چھے صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو اکسٹر پر ذکر کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی طریقہ صحیح ہے تو اگر کوئی آدمی چھے زائد تکبیروں سے نماز پڑھتا ہے تو کوئی آدمی اس کو غلط یا بدعات یا خلاف سنت نہ کہے صحابہ سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ہمارے طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلا ہنفی ایسا کرتے ہیں تو وہ غلطی ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہے یہ القیاس معلق فارق ہے کسی کا ایک مسئلہ اگر غلط ہو جائے تو سارے مسئلے غلط ہوتے ہیں نہیں